سب سے پہنے آپ نے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ گھیلا کرنا ہے اس کے اوپر ہینڈ واش یا سابن لگانا ہے پھر اپنے سیدھے ہاتھوں کو رگڑنا ہے کیسے جی؟ یہاں پہ سٹاپ کیجئے پانی سے گھیلا کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی سوپ لگایا لیکوڈ سوپ کوئی بھی سوپ لگایا اس کے بعد پہلا سٹاپ کیا ہے ذرا ہاتھ اوپر کیجئے ہاتھوں کی سامنے والی وہ فلیکس لگی وہ بیٹا فلیکس اوپر لے یہاں یہاں اوپر شاہ باش پہلا سٹاپ کیا ہے کہ ہاتھوں کے سامنے والی اوپر کیجئے گا ویری نائس ہے ذرا دھیان سے رگ لیے گا جن بھی نکل سکتا ہے دوسرا سٹاپ کیا ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں سے ہاتھ کی پچھلی سطح کو رگڑنا ہے کیجئے گا اور مجھے صحیح سے بتائیے گا کبھی زندگی میں ایسا کیا جھوٹ بولنا بہت بول گا جن بھٹا میری زندگی میں سکتا ہے میری زندگی میں سکتا ہے میری زندگی کے لیے کھنی نہیں ابھی آپ ادھر ہی ہے اس کو بتا دیں آرام سے مائے تو بغیر کھولی جائے پہلے پہلے نام کیا آپ کا اس کے بعد کیا آتا ہے تو آپ ہمیں کیا بتانے والی ہیں جو پہلے بتا چکے آگے سے نمتا رکھیں اچھی بات جی ملائے تو یہ نا دی ٹوٹی چو پانی جلدی چلا جا ایسی نیا کی جلدی جلدی آتا ہوں آتا ہوں کی آنگیوں کی سامی بار سورو کو حرشت پر اچھی طرح ساپ ہو دیں گے پھر آنگی دونہ ہاتھوں کی آنگی دونہ ہاتھوں کی آنگی اچھی طرح آپ سے ساپ یا ہی ہو جمکہ یا ہی ہو جمکہ اچھا یہ سب سے بورڈن ہے کہ آپ کے جو سب سے انفیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے نا ہاتھ کا یہ آپ کے سامنے فنگرز پورز ہوتا ہے سامنے تو ان کو بہت ضروری ہے کہ ایسے آپ رب کریں یہ ہماری چھوٹی سی سٹوڈنٹ ہماری چھوٹی سٹوڈنٹ کیوں کا نام کیا بتاتا ہے گوسیا گوسیا پیری نائس آج میں آپ کو بتاؤں گی ہاتھ دونے کے طریقے اپنی کلائیوں کو اچھے دیکھیں ساپ کریں کلائیاں جو ہے آپ کی کلائیاں ذہن میں گانا لائیں گوری ہیں کلائیاں کلائیوں کو بن لائیں پھر اس کے بعد ہاتھوں کے اوپر پانی دالیں ان کو اچھے دیکھیں سے دویں کپڑے یا ٹیشو کے ساتھ ان کو ساپ کریں کپڑے یا ٹیشو کے ساتھ اور یہ سارے سٹپ کتنی دیر تک کرنے چاہیے بیس سیکنڈ بیس سیکنڈ تک یہ سارے سٹپ کرنے چاہیے تالے ہونے اب یہاں پہ جو ہماری سینئر پروفیسرز بیٹھی ہیں لیکسرارز بیٹھی ہیں میری ان سے مظاہرش ہے کہ اگر یہ یہاں پہ تشریف لائیں تو آپ کے ہاتھ سے ہم بچوں کو یہ گفٹ دلائیں اور آپ کو یہ فلائٹس بھی دیں ہماری شکریہ حصہ لے سکتا ہے لیکن وہ آکے مجھے اپنے اس کالج کی پانچ ایسی خوبیاں بتائے کہ جن پہ میرا دل کرے گے میں یقین کروں کون آنا چاہے گا آپ آجو میٹا آپ آجو چلو نہیں بے شک تین آجائیں جو صحیح بتائے گا اس کو پرائز دیں گے آپ آجو میٹا ایسی خوبیاں آپ نے بتانی ہیں اپنے کالج کی جن کو بقائے گا ہمارا دل کرے کے واقعی یہ خوبیاں ہیں میں اس کالج میں ایک تھرڈی ہوئی ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کالج میں ابھی کچھ مانتی ہوں اٹھا دی ہے ہمارا اچھا اتنی جلدی آپ کو خوبیوں کا بتا چاہتے ہیں سالے بتائیے بیٹا ایسے نہیں کھڑے ہوتا ہے سیدھے کھڑے ہوں پاکٹ سے ہاتھ نکال جی یہاں کا سٹاف اچھا ہے اچھا یہاں کا سٹاف اچھا ہے تو کیا آپ اس بات کو سایگنڈ کرتے ہیں میم جو لیکچر دیتی ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آیا کونسی میم کوئی ہے آپ بتائیں گی جو یہاں سامنے بیٹھی ہاتھ کھڑا کریں گی میم کوئی ہے نہیں جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بچوں میں نہیں ان میں میم نائمہ میم نائمہ میم نائمہ اچھا میم نائمہ کی اور کون کونسی سٹورنٹس ہیں آپ ان کی بات سے سحمت ہیں دو باتیں سائیگنڈی بات ہے تو اسے کھانت نہیں کرتا ہے بھئی غلط بات نہیں کرتا اس سے نمبر کک سکتے ہیں جب صاحب ان کو پتا نہیں میں جانرے سکتا ہوں یعنی کہ سب سے پہلے میں باہر بیٹھ کر رہا تھا سب سے پہلے میں نے گیٹھ پہ تصمیر کہتی ہے یہ جنگی پڑھتی ہے تو یہ تو آپ یہ چھوڑ دیں آپ اور اور تیسری اور بھائی ہے بھر بچوں پر بس بڑے مشکل سے دو خوبیاں ملی ہیں دوسری بچی آئے تعریف کروائیے جی بھٹا مائی نیمی ساعتکا اور میں آئیس ایس کی سوڈنٹ ہوں تو یہاں اس کالیج میں جو آس کاراوچ ہیں بھائی فیچر بہت اچھا کردھاتی ہیں اور مطلب بچے کو موٹیوائی کرتی ہیں بہت اچھا کیا کرتی ہیں موٹیوائی کرتی ہیں موٹیوائی کرتی ہیں فیضہ بیوٹی کریم لگا اچھا اور مدلکہ ہر بچے بہت اچھے طریقے سے ہر بچے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں یہ مدلکہ ہر سے تحریف خوبی ہے ایک ہی بات کو کھینچی جا رہی ہے کوئی نئی بات کرے آپ نیچ سیکن یہ ہے کہ اس کوئیس میں بہت سارے کانچن ہوتے ہیں اور کمال کانچن پر ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت مدارتے ہیں کانچن میں اگری دو یہاں کی جو پرنسپل ہے یہاں کی جو پرنسپل ہے وہ اتنی اچھی ہے اس پر کچھ مسئلہ ہے یہاں کی جو پرنسپل ہے وہ گیس کو اندر نہیں آنے دیتی ہیں ہمارے دو مہمان ناراض ہو کے چلے گئے اچھا اچھا ہمارے دنسپل ہے ہمارے دنسپل ہے ہمارے دنسپل ہے